اسلام علیکم دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل سامتنگ ڈیفرنٹ میں خوش شام دید معروف پاکستانی ادکارہ انمول بلوج نے تمام حدیں پار کر دیں ان کی گندی اور گھٹیا تصویر وائرل ہونے پر سوشل میڈیا سرفین ان پر برس پڑے اور ان کی خوب اکل ٹھکانے لگائی ناظرین آپ تو جانتے ہی ہیں سوشل میڈیا پہ تو لوگوں کو بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے ایک دوسرے کی چھترول کرنے کے لیے جیسے ہی انہیں کوئی بھی کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی نظر آ جائے تو اس کی تو سب بھی چھترول کرتے ہیں لوگ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا سوشل میڈیا پہ ویسے کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگوں کو خود بدنام ہونے کا شوق ہوتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کا مطلب تو آپ سمتے ہی ہیں ابھی دیکھیں اس نے وائرل ہونے کے لیے اپنی گندی تصویر شیئر کر دی اس کو شرم تو بالکل نہیں آئی ہوگی بدنام چار دن کی زندگی ہے خدا کو یاد کرنا چاہیے ہم لوگ خدا کو بھول چکے ہیں اور گندے کاموں میں لگ گئے ہیں شیطان ہم پہ ہیوی ہو گیا ہے ایسے لوگوں کا کیا ہوگا ہے اللہ ان کو سیدھا رستہ دکھا اور ان کو اکل عطا فرما ابھی سونو جات نے لکھا ہے کہ اس کا ضمیر مر گیا ہے اس نے نیو جنیشن کا بیڑا گھرک کر دیا ہے ان لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے تو اس کو سمال کے رکھو اس کو کپڑے اتار کے شو نہیں کرواؤ اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈڑ نہیں رہ گیا آج کل کے مسلمانوں میں شرم کرو ایسی حرکتیں مت کرو اللہ تعالیٰ کی ذات غفور اور رعیم ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ